تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں اسمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن بھی شہبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لیبریڈی میں دیکھی ہے واقعی مل گئی ہے اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل لی تھی وہ بھی مل گئی اچھا انہوں نے سپیکر آن کیا تھا میں گفتگو سن رہا میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے تو کہتا ہے میں لیبریڈی میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی تو وہ سارا کچھ میں نے اسمان بھائی کو اشارہ کیا میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں جو دوک کڑائی کرنے آلے ریڈیاں لانے آلے کالیج کے سٹوڈنٹ مفتیوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف نا تو آڑے خلاف تو آڑی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ اور کر لیا ہے اجماع تو آپ کے خلاف ہوا ہے اچھا تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا ہے مصنع ویبنی بیشیوہ صرف انہوں نے کہیں پڑا ہی ہوگا دیکھی نہیں ہے یہ کتابیں تو عوام و نا کے سامنے تو کتبیں ستے ہی آتی ہیں وہ کہنے لگا جی میرے ایک جو بندی مفتی دوست ہے ان کی لیوریڈی ہے تو میں ادھر جاتا ہوں میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفئی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں نشان لگاتا ہوں میں اس مفتی کو بتاتا ہوں تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ یہ تجھے کون بتاتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سن دوں کہتا ہے وہ تو مرتد ہے استفرہ سیدھا وہ انہوں ایک مٹ میرے سامنے بٹھا اور ایک مٹ نہیں کٹ سکتا وہ کہتا انہوں چھاٹ دے تو میرے سامنے نے ایک مٹ بے سکتا نا پرانیاں گلنا پرانے فرقے پرانے بزرگ اے پرانیاں پرانیاں گلنا نے اس زمانے جالیت میں ہوتا ہوتا تھا اب تو پیکوں والے ریڈیوں والے کالج کے سٹوڈنٹ موچی کتابیں بیچنے والے ٹھیک ہے جی اور میٹیرل بیچنے والے وہ آپ جناب علماء کو فٹ ہوئے ہیں تو اس نے کہا یہ دیکھ لیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا فائی بی میں جو لکھی ہیں کربلا کے اوپر یہ نکل رہی ہیں کہ نہیں وہ کہتا ہے نہیں علی مرتد ہے تو اس نے کہا اچھا علی تو مرتد ہے اور علی نے جن سے حدیثیں نکل کی ہیں وہ تو اس سے بڑے مرتد ہیں آئے 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 پھکی اے پھکی ساری اتنی ہے اس حد پوری دنیا بھکی اپنے اپنے سٹیالیج پھیل رہی ہے اسی لیے ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا ہے کوئی جماعت لانچ نہیں مجھے بڑے لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم سے واض پوری دنیا میں بلاند ہونی چاہیے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہو میں نے کہا نا ہر گلی میں انجینئر الگ ہونا چاہیے ہر ملک کا انجینئر الگ ہونا چاہیے ہر گاؤں کا انجینئر الگ ہو وہ اپنے اپنے ہلکہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے اگر ایک پلیٹ فارم کے نیچے کریں گے تو وہ بت کھڑا ہوگا ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم کٹھے ہو سکتے ہیں وہ صرف نبی الاسلام کی ذات ہے مَا بَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تو آپ پوری امت کو امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک کٹھا کریں بجائے آپ یہ کرنے کے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر کریں اس لیے ہم کوئی مدرسہ یہ کام نہیں کرتے انہی مشتوں میں رہے اور یہ بڑی برکت ہے ہمارے ملے میں ایک دو بندیوں کی مسجد ہے مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا روٹ ہوا نماز شروع کی تو مجھے وہ وہاں کے عالم صاحب نے بازو سے پکڑ کے مسجد سے نکال دیا یعنی پہلے تو میری عادت تھی میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا میں فجر سے اشراق تک مسجد میں اتقاف کرتا تھا اب تو کرتے 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 یعنی معاملات بڑے سکڑ گئے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام شروع ہو گیا تو مشکل ہو گیا میرے لیے تو پھر میں نماز پڑ کے نکل آتا تھا تو بلکہ وہ میں تو آمین زیادہ ہنچی بھی نہیں کہتا ہوں میں درمیانی آمین جو سنت ہے وہ پھر بھی ان کو چپتی تھی تو ادھر جا کے پڑھا کر یہ وہ میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا میں نے مسجد نہیں چھوڑی اس کی برکت میں آپ کو بتاؤں کیا ظاہر ہوئی ہے یہ تو چاہتے ہیں ہم مسجدیں چھوڑ دیں آدھر پندرہ بیس بندے رفعیدین کرتے ہیں آمین کہتے ہیں مسجد گونچتی ہے مفتی صاحب کو کوئی وات نہیں چڑتا لیکن اگر میں اس وقت ایک چلا جاتا تو وہاں یہ دعوت اس لیے میں کہتا ہوں جہاں ہیں وہاں لگے رہے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں آپ ان تک بات پوچھائیں پھر آپ کو اللہ تعالی خود بخود ساتھی دے گا پھر انہوں نے منت کی آپ لوگ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو تو ہمارے ایک بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں کوئی مفتی نہیں ہے ان کا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے آئے 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 لکڑ آلے نے کہنا سی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے تو آڑے مولوینوں تھے بخاری مسلم نہیں پوری پڑھی کہ جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مشدوں سے حیہ علیہ السلام حیہ علیہ الفلاہ کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ازانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے جب تک ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم وعلیکم السلام بھی کہیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو تو پھر ہم ان کا بات نہیں مانیں گے تو انہوں نے کہ عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلہ جہاں سے آواز آئے نماز پڑھو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں چونکہ وہ خود بھی پوری زندگی دیوبندی رہے ان کے والد صاحب بھی تو ورورٹ ہوئے تھے تو آپ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلہ آزان میں سے ختم کروا دیں تو ہم نہیں آئیں گے اوہ کہندہ یار کنہ نے بات پہ گی ساڑھی سر دنیا میں آپ نے ایسی زبردستی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے جو اختلاف رائے کے باوجود کہیں کہ پیچھے اس امام کے سر یہ ہے چینج یہ ہے تبدیلی سنکوبرال بھئی کی میں ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں نہیں مصنف ابن عبی شعبہ میں مولا علی والی ہے خوارج کے بارے تو یہ دیکھ لیں جناب یہ بتا رہے ہیں ایک مفتی نہیں ہے لیکن سارے علم کسی کی مراث تو نہیں ہے نا کاؤنٹر بیڈیفائی کریں گے تو پھر لوگ پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں میں بتا ہوں ہر جگہ ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا تو فجر کی نماز شروع نہ لگی نا تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے چھ ساڑھے چھ فٹ کھا دیئے ان کی جان اور ہر علاقے میں زرہ مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی دوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا نماز میں نیت کرنے لگا مجھے کہنے تھا آج میں بھی آمین کہنی ہے تو تو دوبا گے اچھی آمین کہنی ہے لیکن میں تو زرہ جذباتی نہیں ہوتا میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کینا تو امام جب پہنچا نا غیر المغدوب علیہم ابھی ولدالین اس نے کہا نہیں تھا تو اس نے کہا آمین اچھا زرہ اچھا رہا پہلی بار کہہ رہا تھا وہ تو اس نیجے سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اچھی کہنی جب اس نے آمین کہا امام صاحب قراتی بھول گئے انہوں نے پہلی سورہ شروع کی لی لافی قریش وہ بھول گئے پھر انہوں نے علم طرح کیفہ فالہ وہ بھول گئے گبراغ سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے قلعے تھے ان کو کون للکار سکتا تھا اچھا جی دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے بلکل قرات بھی بھول گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن اس نے قرات کی اچھا یا جیسے کوئی آٹ فیل ہو جاتا ہے کسی کوئی آٹ ٹائک ہو جاتا ہے اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے آج میری جامت آ جاری ہے سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے میں نے کہا یہ مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا وہ بندہ دوسری سامنے میرے ساتھ کھڑا تھا نا وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے اس نے تولیہ ایسے ایدھر رکھا اسلام پھیر تھی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مولوی کی در مو رہے گیا بس اڈی کو جناب علمی کتابیت مجاہدے ملے تو انہوں نے اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا وہ ملک تھا وہاں کا اس نے شارعہ بھی کہاں بول تنہا پھر اودیس بول سکے کوئی غلط چپی کر گیا اس نے ٹپک نہیں ڈسکس کیا وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا ایک دوسرے بھائی تھے وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے ان کو بڑا تنگ کرتے تھے تو وہ تقریریں پوری پوری اس کے اوپر کرے اور اس کی آپ حصلہ دیکھیں سر یہ حصلہ ہم نے ہی لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ ہم تو پتہ ہیں تقریر بھی ہو رہی ہو تو دو نفل پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئے کے آپ نے وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی وہ سیدھا پہلی ساب میں کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے سلام پھر کوئی غصہ نہیں کوئی کچھ نہیں تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا اس نے کہا حضرت صاحب آپ مارلی بہت قابل اعترام ہے ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے البتہ ہم ایک اپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت کھلا رہے ہیں پھر پولیس جانے اور آپ ہم آپ کے ساتھ بحرمتی والا معاملہ نہیں کریں گے یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ رد الفساد اور ضرب عزب شروع اب ہے تو جو دہشتگرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بچارے انوسنٹ لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں ادربائیس تو مسئیبت کھڑی ہو جاتی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے اور یہاں پہ رول آف لا ہو جوڈیشنی کی حکمرانی ہو کوئی فوجی لیڈر کوئی جنسی کا لیڈر کوئی پولٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو سب عدلیہ کو کاؤنٹیبل ہو اور دلائل اور شوایط کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ سائیوال کے اندر ہوئے بلکہ جو بندہ ڈیزرب کرتے ہیں عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے رول آف لا یہ ہے یہ انصاف کا نظام یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا